تو ہم نے پیٹی ای ورکرز کی بات کی پیٹی ای کارکنان کی پیٹی ای ورکرز کی باتیں بات کی سردار صاحب وزیراعلا صاحب کے دو دفعہ وہ تونسہ شریف لے پہلے جو پرام کا شہدول تھا اس میں بھی میرا یہ ایک گلہ تھا کہ آپ نے پیٹی ای ورکرز پیٹی ای کی تنظیم پیٹی ای کارکنان کو ملنے کا شہدول میں ٹائم نہیں رکھا تو اس میں آپ نے ایک لسٹ بنائی اس لسٹ کو آپ نے نیٹ پر چڑھا دیا کہ فلان فلان دوست فلان فلان لوگ ہمیں مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں مل سکتے ہیں اس بات کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اور میں نے اس پہ احتجاج کیا احتجاج میں نہیں گیا مجھے بلایا گیا اگر میں چاہتا میں چیئرمین تھا جو سی چیئرمین تھا میں ایک چیئرمین بھی جاتا ہوں ان سے مل سکتا تھا مجھے آج بھی وہ میں آج بھی چلا جاؤں مجھے بھی یقین ہے کہ وہ میری ذات کریں لیکن میرا مقصد یہ تو نہیں تھا آپ نے ذات کیلئے نہیں تھا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرا کوئی فائدہ کریں میری ذات کو کوئی فائدہ کریں مقصد یہ تھا کہ میں جو کردار مجھ سے پیٹی ای لے رہی تھی پل کا میں وہ پل بنوں اپنے پیٹی ورکرز کی پیٹی کارپنان کی تاکہ ان کو لے جاؤں ان کی آواز مزیراعالہ ساتھ تک پہنچاؤں لیکن پہلے دورے میں بھی انہوں نے اس بات کوئی اہمیت نہیں دی اُلٹا تنقید کا نشانہ بنایا جب دوسرا ان کا ابھی ریسنٹلی جو دورہ ہوا ہے تانسا شریعت کا اس میں بھی میرا یہی گلہ تھا کہ آپ مطلب ادھر آئے ہیں تو کم سے کم آپ کے شردول میں یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ آپ پیٹی ای ورکرز پیٹی ای کارپنان کو اون کرتے آپ ان کو محبت دیتے کیا ہونا تھا آپ ڈگری کالج ہیلی پیٹ پہ اترے ہیں آپ اترتے آپ کارپنان آپ کا استقبال کرتے پیٹی ای کے جھنڈے لہراتے آپ کے نعرے لگاتے وزیراعظم عمران خان زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں وزیراعظم عمران خان زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں ڈگری کالج سے لے کے آپ کی رہائشگاہ تک لوگ جھنڈیاں لے کے آپ کا استقبال کر رہے تھے اس میں آپ کی عزت بڑھ جانی تھی کم نہیں ہونی تھی لیکن شاید ان کو کیونکہ وہ ایک حسار میں ہیں کچھ لوگوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ نے پیٹی ای کے جھنڈہ اٹھایا اور پیٹی ای کے کارپنان ورکر سے ملے تو شاید آپ کا نقصان ہو جائے یہ سارے لوگ آپ کے مخالف ہیں حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کردار صاحب کو سوچنا چاہیے کہ پیٹی ای ورکرز کے کارپنان اگر آپ کے مخالف تھے تو الیکشن تم دین ہی نہ کرتے آپ کی آپ ایم پی اے ہی نہ بنتے جب آپ ایم پی اے نہ بنتے تو آپ وزیراعظہ بھی نہیں بن سکتے تھے لیکن ان کو یہ باتیں شاید سے بھی نہیں آتی بلاخر تنگ آ کر میں نے اسریفہ دیا پیٹی ای کی تحصیل صدارت سے اور احتجاجن دیا احتجاجن دیا ورکرز کے لیے دیا کارپنان کے لیے دیا اپنی ذات کے لیے نہیں دیا کوئی دوست پوری پیٹی ای کی عادت چیلنج ہے میرا ان کو کو کوئی دوست آ کر کہہ دے کہ شہزاد خوصہ نے اپنا پرسنل کوئی فیدہ مانگا کوئی مفاد مانگا ہم نے نہیں دیا کوئی شہزاد نراغل میں ختم یہ بات نہیں کوئی دوست آ کر کہہ دے میں جواب دوں گا اس کا باقی مطلب کہ آپ کو اللہ پاک نے عزت دی ہے اگر آپ پیٹی ای کارپنان کو عزت دیں گے تو اس میں آپ کی اپنی عزت ہے آپ کا اپنا مستقبل ہے عمران خان نے آپ کو اون کیا پیٹی ای کارپنان نے آپ کو اون کیا آپ کو وزیر اللہ تک پرچا دیا اب آپ کا حق بنتا ہے کہ پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں آپ پیٹی ای کے کارپنان کو عمران خان کے سپائیوں کو آپ تو گلے لگیں آپ تو ان کو اون کر رہے ہیں جب وہ آپ کو اون کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اون کر رہے ہیں اس میں اگر مسئلہ کیا ہے پروگلم کیا ہے میں زیادہ قریب بھی ہمیں نہیں جانا چاہتا مجھے رات کو پیغام ملا کہ آپ جب یہ میں نے صفحہ دے دیا پیغام ملا کہ آپ آئیں سی ایم صاحب آپ سے اکیلے میں ملقات کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم بھی میرا یہی جواب تھا صبح تک کالے آفتی رہیں کہ آپ آجائیں تو اس ٹائم بھی میرا یہی جواب تھا کہ میں اکیلہ نہیں ہوں اور نہ میں اپنی ذات کی جنگ لڑا ہوں میں ان برکس کی انکار پنان کی جن غریب دوستوں نے نوجوانوں نے جھنڈے اٹھا ہے جن کے گھروں میں فاقے تھے لیکن وہ جھنڈہ لے کے انہوں نے کھڑے ہوئے تھے تو آج آپ ان کو بلا لیں ان کے ساتھ مجھے بھی بلا لیں آپ بیٹھ کے آپ کے ساتھ اپنے مسائل اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے اس میں کیا چلا جائے گا اسلام دعا ہو جائے گا لیکن وہ بازد رہے کہ آپ اکیلے ہیں جس پر میں نے انکار کیا اور میں نہیں گیا بھار بندہ اپنے اپنے ذرف کے مطابق سوچ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی شہداد خوصہ کو فاجہ شراز میں رکھا کوئی کہہ رہا ہے جی شہداد خوصہ کو فلاں نے رکھا فلاں نے رکھا کوئی کہہ رہا ہے جی اس کو فلاں نے عوضہ نہیں دیا گیا میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے عوضوں کی بھی آفرز ہوئی ہیں میں نے کہا میرے پاس سب سے جو بڑا عوضہ ہے میں منتخب چیرمین ہوں کیلئے ہی گا دوسری چیرمین ہوں لیکن میرے جو دوست ہیں نوجوان ہیں جو ورکرز ہیں جو غریب دوست ہیں لینئر کانسلو میں ہیں یا بستیوں میں رہتے ہیں گلیوں میں رہتے ہیں بچارے غریب لوگ ان کو تعرف چاہیے وہ پٹی آئی کا تعرف ہے ان کو پٹی آئی کا تعرف چاہیے پٹی آئی کو چاہیے بھی ان کو اون کریں بارے میں پھر کہتا ہوں کہ میرا یہ چیلنج ہے پوری ویڈی ایک قیادت کو کوئی کہہ دے کہ شہزاد میں اپنی ذات کیلئے کچھ مانگا دوبارہ کہتا ہوں چیلنج ہے وزیراعالہ کو چیلنج ہے پوری ویڈی ایک قیادت کو چیلنج ہے وہ کہہ دے کہ شہزاد میں اپنی ذات کیلئے کچھ مانگا اور ہم نے اس کو نہیں دیا اس وجہ سے اس کو پسیل سے دارت چھوڑی نہیں کوئی نہیں کہہ سکے گا بکی اس پورے ٹائم میں بہت سارے دوستوں میں نوجوانوں نے ہمارا ساتھ دیا میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میری وجہ سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم میں کسی کو تکلیف ہوئی ہو کسی کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی ہوئی ہو تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں تمام روجوانوں سے تمام بائیوں سے تمام بزرگوں سے جہاں تک کوشش تھی میری آج بھی میری کوشش ہے میں ہر دوست کو عزت دوں بکی یہ ٹائم گزر جائے گا یہ ٹائم شہباز شریف پہ بھی ہم نے پانچ سار گزار لیا اگر اپنی ہی حکومت میں پی ٹائی کی حکومت میں بھی ہمیں اپوزشن گزار نہیں پڑے گی لیکن یہ دیکھیں کہ آپ اپنے لئے کیا کر رہے ہیں اپنے علاقے کے لئے کیا کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس میرا چیلنگ ہے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے اب تک مجھے بتائیں آپ نے تحصیل تاؤنسا کی مجھے یونین کون سنگینما ہے کسی یونین میں آپ نے واٹسپلائی دی ہے کسی یونین میں آپ نے ریسپنسری دی ہے کسی یونین میں آپ نے ہسپیٹلز یا میڈیکلز کی صورتیں دیں نہیں کیونکہ آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا آج بھی کریں گے کل کریں گے محبوب نہ ہوں لیکن آپ کو یہ کرنا ہے باران میں مطلب پٹی اے ای کی تحصیل صدا رکھ کے عدد سے مذہب کرتا ہوں آپ کسی بھی اچھے دوست ہیں کسی بھی پٹی اے ابر کرتا ہوں کسی بھی اپنے چاہنے والے کو کسی صدر بنا دیں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ اچھا چلے ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ اچھا چلے ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کسی پٹی اے ای کارکون یا پٹی اے برکر کا کوئی لاس ہو رہا ہو وہ سکتا ہے میں نہ ہوں تو ان کا فائدہ ہو جائے بارال میں تمام برکرز کو تمام پٹی اے کارکونان کو پٹی اے لورز کو سلام پیش کرتا ہوں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو ہر مشکل ٹائم میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور آج بھی کھڑے میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کبھی یہ نہ بھولنا کہ شہزاد عمران خان کو چھوڑ رہا ہے نہیں میں نے ایک بھی تحصیل صدرت کو چھوڑا تھا میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا میں آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور آج بھی عمران خان کا سیدھائی بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ موسیقی